رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا ایک شخص نے عرص کی کہ چند لوگ ان سفید بالوں کو اکھار دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے تو وہ اپنے نور کو اکھار دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی مسلمان اپنی دار ہی اور سر کے سفید بالوں کو اکھار دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بالوں کو نہ اکھارا کرو یقینا یہ قیامت کے دن نور ہوگا اور جس شخص نے اسلام کی حالت میں بڑھاپے کو پایا اس سفید بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے ایک نیکی لکھے گا اس کا ایک گناہ معاف کرے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رحمان یعنی اللہ کے دوست تھے سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی موچیں قطری اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی صفید بال دیکھا چراجے انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو ارز کیا کہ میرے پروردگار یہ کیا ہے پروردگار کا جواب آیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ وقار ہے یعنی اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافہ کا باعث اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے اس کی وجہ سے لہو اولاد کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارز کیا کہ پروردگار یہ تو تیری بڑی نعمت ہے لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما میرے بھائیوں اور محترم بہنوں سر کے پہلے بال کا سفید ہو جانا انسان کے لیے موت کی بڑھنے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے پیش ہونے کے وقت کے قریب ہو جانے کا سگنل ہوتا ہے لہٰذا اپنی باقی زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں گناہوں اور نافرمانیوں سے باز آئیں اور آخرت بجانے کی فکر کریں یہ فطری اصول ہے کہ بڑھاپے میں داخل ہونے کے بعد بالوں پر سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن دنیا بھر میں اب نوجوانی میں ہی کئی افراد کو بالوں کی سفیدی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس زمن میں طبی ماہرین بالوں کی سفیدی کی وجہ جاننے میں کامیاب ہوئے جنوبی امریکہ میں واقع ملک کولمبیا میں ہونے والی تحقیق میں گھا گیا کہ نفسیاتی اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے بال سفید ہو جاتے ہیں کولمبیا یوریسٹی سرجنس کی تحقیق میں پہلی بار ہوا یہ شواہد ایک مکمل تجریہ کے بعد سامنے آیا ذہنی اور نفسیاتی دباؤ بالوں کے سفید ہونے کی وجوہات ہیں جبکہ لوگوں کے بالوں کا رنگ شرمائی ہونے کی وجہ بھی ان کے نفسیاتی آوارس یا دباؤ کا سبب ہیں